اسلام علیکم فرینڈز اتنی طرح کی ایک کلاسیفکیشن ہوتی ہے تو لیسی تھل اینڈ ایگ ٹائپس لیسی تھل اینڈ کلاسیفکیشن اف ایگ تو یہ آج کہ ہی ہماری پریزنٹیشن کا ٹاپک ہوگا جو ورڈ ہے لیسی تھل یہ یوز ہوتا ہے اماؤنٹ آف یوک کو ڈسکرائب کرنے کے لئے لیسی تھل اس سے مراد ہوتا ہے اماؤنٹ آف یوگ ایک ایگ سیل کے اندر یوگ کی اماؤنٹ کتنی ہے اسے ہم لوگ یا نارمالی سیمپل ہی جو جنرلی یوز کیا جاتا ہے لیسی تھل مین یوگ ان ایگ ایک ایگ کے اندر جو یوگ ہوتا ہے اسے ہم لوگ لیسی تھل کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یوگ کی پرسنٹیش کیا ہوتی ہے ہم اس سے پچھلی ویڈیو میں پڑھ چکے اس میں وارٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر امائنو اسٹرز ہوتے ہیں لیپو پروٹین ہوتی ہے ٹھیک ہے سیمپل پروٹین پولی پپٹائیڈ امائنو اسٹرز ہوتے ہیں جسے ایک ڈیویلپنگ ایمبریو ایز ایسا سورس آف انرجی یوٹیلائز کرتے ہیں لیکن ڈیفرنٹ سیلز کے اندر آن دا بیس آف ڈیفرنٹ سیپیشیز جو یوگ ہوتا ہے اس کی کانٹنٹ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اس کی پرسنٹیج اس کی اماؤنٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس کی کانٹنٹی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس لیے آس سے جو ایگ کی کلاسیفکیشن ہم لوگ کرتے ہیں وہ ڈیفرنٹ کٹیگری میں آتی ہیں نورملی ہم لوگ تین میجر کلاسیفکیشن کرتے ہیں پھر ان کی سب کلاسیز بھی ہوتی ہیں تو آج ہم نے وہ پڑھنا ہے تو لیسی سل جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں لیسی سل مین دا اماؤنٹ آف یوگ ٹھیک ہے تو کلاسیفکیشن کی ہم لوگ بات کرتے ہیں ٹھیک ہے جی کلاسیفکیشن آف ایک تو کلاسیفکیشن کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو جو پہلی ٹائپ آتی ہے ٹھیک ہے جو پہلی ایک کی ٹائپ آتی ہے آن دا بیس آف یوگ کانٹنٹ اسے ہم لوگ کہتے ہیں مایکرو لیسی تھل ٹھیک ہے اسے ہم لوگ کس نام سے پڑھتے ہیں جب پہلی ٹائپ ہوگی اسے ہم لوگ کہتے ہیں مایکرو بلکہ ہم لوگ یہاں پہ فلو چارڈ بنا کر دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہوتے ہیں لیسی تھل ٹھیک ہے لیسی تھل کیا ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی اماؤنٹ آف یوگ اب on the base of amount of یوگ یوگ کے بنیاد کے اوپر ہم لوگ تین طرح کے سیلس کے اور ڈیوائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے on the base of یوگ ہم لوگ کیا کرتے ہیں سیلس کی تین کلاسیلکیشن کرتے ہیں ٹھیک ہے کون کون سی number one مایکرو لیسی تھل ٹھیک ہے ایک ٹائپ یہ ہے number two میزو لیسی تھل it is a second type of an egg on the base of your content and the third is مایکرو لیسی تھل ٹھیک ہے جی these are the three types of egg on the base of یوگ content تو یوگ کے لیاز سے یہ تین طرح کے سیلس ہوتے ہیں مایکرو لیسی تھل میزو لیسی تھل and مایکرو لیسی تھل تو مایکرو لیسی تھل جیسا کہ نام سے clear ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے جی یوگ ٹھیک ہے اس کی جو amount ہوتی ہے وہ limited ہوتی ہے ٹھیک ہے limited یوگ ہوتی ہے جبکہ جو macro ہوگا ہے اس کے اندر high amount ہوتی ہے یوگ کی ٹھیک ہے جی جو میکرو لیسی تھل ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوگا یوگ کی جو percentage یا یوگ کی جو amount وہ بہت زیادہ ہوگی اور میزو ٹھیک ہے اس کے اندر micro سے زیادہ لیکن میکرو سے کم یوگ ہوگی تو ہم اسے کہتے ہیں intermediate یا moderate تو اس کے اندر جو یوگ کی amount ہوگی وہ کیا ہوگی intermediate intermediate ٹھیک ہے تو جو میزو لیسی تھل ہوگا اس کے اندر جو egg کی amount ہوگی یوگ کی amount ہوگی intermediate ہوگی moderate ہوگی macro سے کم ہوگی اور micro سے زیادہ ہوگی اب ہم لوگ example کی بات کرتے ہیں کہ جو micro لیسی تھل ایسے egg ہوں گے جن کے اندر یوگ ہوگی اس کی percentage کم ہوگی تو یہ کن میں ہتی ہے اگر ہم لوگ اس کی بات کہتے ہیں تو اس کے اندر آتے ہیں example میں uterine mammal ٹھیک ہے جی وہ mammal جو کہ uterine ہوتے ہیں micro لیسی تھل کے اندر آتے ہیں یا اس کی دوسری example آتی ہے اس میں آتے جی placental پلیسی یوٹرین mammal ان کا ایک سیل ہوتا ہے اس کے اندر یوگ بہت کم مقدار میں ہوتی ہے میزو لیسی سیل کی بات کی جائے اس کے اندر جو آتے ہیں اس میں ہے amphibian جو amphibian ہوتے ہیں ان کی جو یوکی کانٹنٹ ہوتی ہے وہ mammal سے زیادہ لیکن macro لیسی تھل سے کم ہوتی ہے اب macro لیسی تھل ایسے جاندار ہوں گے جن کا ایک تھوڑا سا بڑا ہونا چاہیے اس کے اندر یوکی پرسنٹ زیادہ ہوگی نارملی یہ ان ایک ہم بات کریں جس کے اندر جو ایمبریو کی ڈیویلیمنٹ ہے وہ باڈی سے باہر ہو رہی ہے تو لہذا ان کی پروٹیکشن کے لیے شیل بھی موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میکرولیسیتھل ان میں وہ جاندار یا ان کے ایک آتے ہیں جن کے اندر یوکی پرسنٹ زیادہ ہوتی ہے نارملی شیل ایک سیل ہوتا اس میں کون کون سے آتے ہیں جی اس کے اندر آتے ہیں ریپٹائلز ٹھیک ہے برڈز ٹھیک ہے جی اس کے بعد کلاس مگزینی بونی فشیس ٹھیک ہے یہ وہ انیملز ہیں جن کے ایگ کے اندر یوکی کونٹنٹ زیادہ ہوتی جسے ہم لوگ کہہ رہے ہیں میکرولیسیتھل اب یہ جو میکرولیسیتھل ہوتا ہے اس کی آگے مزید دو کٹیگری ہوتی میکرولیسیتھل کی کیا ہوتی آگے مزید دو کٹیگری کی جاتی ہیں on the base of یوگ دسٹریبیوشن کے یوگ ایولی ڈسٹریبیوٹ ہے یا یوگ ان ایولی ڈسٹریبیوٹ ہے اس لیے ایسے بھی کیا ہوتا ہے جی جو میکرولیسیتھل ہے اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تو میکرولیسیتھل ایسے آنیمل جن کے اگ کے اندر یوگ کونٹنٹ زیادہ اس اگ دو ٹائپ ہوتی ہیں ہومو لیسیتھل اور ہیٹرو لیسیتھل ٹھیک ہے جی میکرولیسیتھل کی آگے دو ٹائپس ہوتی ہیں ہومو لیسیتھل اور ہیٹرو لیسیتھل ہومو لیسیتھل ایسے جن کے اندر یوگ ایولی ڈسٹریبیوٹ ہے جو یوگ ہے وہ ہومو لیسیتھل وہ ایکسل ہوں گے جس کے اندر یوگ ایولی ڈسٹریبیوٹ ہوگا کس میں او پلازم میں اور جبکہ ہٹرو لیسیتھل کیا ہوں گے ایسے جاندار ہوں گے جن کے اندر یوگ ایولی نہیں ہوگا ٹھیک ہومو لیسیتھل ایسے جاندار ہوں گے جن کے اندر یوگ کیا ہوگا ایولی ڈسٹریبیوٹ ہوگا اور ایولی او پلازم جبکہ ہٹرو لیسیتھل ایسے جاندار ہوں گے جن کے اندر یوگ ہوگا وہ ایولی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتا اب ہومو لیسیتھل کے اگر ہم لوگ اگزیمپل کی بات کرے تو اس میں ہتا ہے اکائنو ڈرمز اکائنو ہومو لیسیتھل کی 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 اکائنو ڈرمز کے جو ایک ہوتے ہیں ان کے اندر یوگ ہوتا ہے ایولی ڈسٹریبیوٹ جبکہ ہم لوگ ہٹرو لیسیتھل کی بات کریں اس میں ریپٹائل برڈ وغیرہ کی اگزیمپل ہاتی ہے اور ہٹرو لیسیتھل کی کنڈیشن میں کیونکہ یوگ ایک طرف زیادہ چلا جاتا ہے دوسری طرف کم ہوتا ہے تو جو ایسے سیلز ہوں گے جو ہٹرو لیسیتھل ہے جس میں یوگ ایک طرف زیادہ چلا گیا ہے دوسری طرف کم ہے ایسے سیل کے اندر اگ دو پولز کی فارم میں بن جاتا ہے وہ سائیڈ جس کے اندر اگ زیادہ چلا جاتا ہے اور ایک وہ سائیڈ جس کے اندر اگ کا یوگ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے تو ان دو پولز بن جاتے ہیں جس میں سے ایک کو ہم لوگ کہتے ہیں ویجیٹل پول اور ایک کو ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اینیبل پول تو اس لحاظ سے جو اماؤنٹ آف یوگ ہے اس کے لحاظ سے اور یوگ کی پوزیشن کے لحاظ سے یا دسٹریبیشن کے لحاظ سے جو ایک اگ سائل ہوتا ہے اس کی ڈیفرنٹ کلاسیفکیشن ہوتی ہیں جس میں مائکرو ہے جس میں کم ہے یوگ کانٹنٹ میزو ہے جس کے درمیان موڈرائیڈ ہے اور میکرو جس کے اندر یوگ کانٹنٹ ہائی ہے بہت زیادہ ہے اس کے بعد جو میکرو کے اندر یوگ کانٹنٹ جو ہائی ہے جو سائٹوپلازم ہے اس کے اندر ہیونی ڈسٹریبیوٹ ہے تو اس لئے ایسے ہومولیسیتھل اور اگر ایسا اگ ہے جس کے اندر یوگ ایک طرف چلا گیا ہے اینیمل پول اور ویجیٹل پول والی کنڈیشن آ رہی ہے وہ بن رہا ہے تو ایسی کنڈیشن